السلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل ازان ورلڈ پہ آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو ازان ورلڈ پہ آپ سب لوگ نیتنے اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے ارزگرد قدرت کے بشمار راز بکھرے پڑے ہیں حقیقت تو یہ ہے انسان ابھی ان رازوں کا شاید ایک فیصد بھی دریافت نہیں کر پایا دوستو ہمیں حیران کرنے کے لئے قدرت میں جا بجا عجیب و غریب نظاریں بکھیرے ہوئے ہیں اور اگر ان کی تفصیلی فیرست مرتب کی جائے تو شاید سیکنڈ انسائکلو پیڈیا بھی ناکافی رہیں گے جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں دنیا کے ایسے عجیب و غریب جانور جن کے بارے میں شاہدی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو ہماری لس میں سب سے پہر نمر پہ ہے پگمی مارموسٹ پگمی مارموسٹ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جو کہ جنوبی امریکہ میں ایمازون کے نگلات میں رہتا ہے اس کی کل نمبائی بارہ سے پندرہ سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے یعنی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک انسانی اگلی پہ بھی سما سکتا ہے اور اس کا وزن محض سو گرام سے ایک سو پچاس گرام تک ہوتا ہے اس کی خوراک پھل اور چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں دوستو ہماری لس میں دوسرے نمبر پہ بریسی فلس فراغ ہے یہ مینڈک کی ایک قسم ہے جو کہ برازیل کے جنگلات سے دریافت کی گئی ہے یہاں اس مینڈک کی سات اقسام دریافت کی گئی ہیں یہ مینڈک ایک سنٹی میٹر طویل ہیں جبکہ مختلف رنگوں کے ہیں ان کی جن زہری لی ہوتی ہے اور وہ انہیں شکاریوں سے محفوظ رکھتی ہے یہ چمکدار رنگوں کی ہونے کے علاوہ خطرنا خط تک زہری لی بھی ہوتے ہیں ہماری لس میں تیسری نمبر پہ آتا ہے سارس یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو کبھی نہیں بولتا اسے آپ گونگا پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا نام سارس ہے دوستو ہماری لس میں چوتھے نمبر پہ ہے کوکونٹ کریپ کوکونٹ کیکڑا دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے کیکڑے ہوتے ہیں جو تین فٹ لمبے ہو سکتے ہیں یہ مرگیوں اور بلیوں تک کوہرب کر جاتے ہیں اور کوئی انسان ان کے دانتوں کی ضد میں آ جائے تو اسے بھی کافی عرصہ اسپتال میں گزارنا پڑ سکتے ہیں اور پانچوے نمبر پہ ہے ٹیوب نوز بیٹ دوستو ویسے تو چمگادر کوئی خوبصورت پرندہ نہیں ہے لیکن چمگادر کی یہ نسل اپنی سرخ آنکھوں اور عجیب ناک کے امتزاج کے باعث بلکل ہی کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتی ہے دوستو یہ عجیب و غریب جانوار سٹار نوز مول یعنی ستارے جیسی ناکھ والا چھچوں در کہلاتا ہے یہ پہلی نظر میں سائنس فکشن کی کوئی مخلوق نظر آتی ہے یہ زیادہ تر شمالی امریکہ کے شمالی لاکھوں میں پایا جاتا ہے اس کی خوراک کیڑے مکوڑے ہیں اس کی نظر کوئی زیادہ تیز نہیں ہوتی اس لیے یہ اپنی ستارے جیسی ناکھ سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور ویمپائر ڈیئر لمبے دانتوں اور خون پینے والے سبرارتی کردار ویمپائر کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا تاہم ویمپائر ڈیئر یعنی ویمپائر جیسے دانتوں والے ہرن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں انہیں ماسک ڈیئر بھی کہا جاتا ہے یہ ہرن چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بیس گولوگرام تک ہوتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری کچھ کلیکشن میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری حفظہ افضائی کیلئے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں اور معلوماتی ویڈیو اس کے بروقت حصول کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی نوٹفیکشن آپ کو محصول ہونے سے رہنا دیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ